ایران کے صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان ڈاکٹر مسود پیزشکین ہوئے نئے صدر ملتقی ایم بی بی ایس اور دیگر میڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے منقضہ نیٹ یو جی کی کانسلنگ ملتوی بی جے پی آئیودیا کی طرح گجرات میں بھی شکت سے ہوگی دو چار احمد آباد میں راہن گاندی کا پارٹی میٹنگ سے خطاب مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتا رمان 23 جولائی کو مرکزی بجٹ 2024 تا 2025 پیش کریں گی جی ایچ ایم سی کانسل میں بی جے پی بی آر ایس اور مجلسی کورپریٹرز کے درمیان جھڑپ ہنگامے کے بعد اجلاس ملتقی ایران میں صدارتی انتخابات کے نتائج آگئے ہیں اسلاح پسند امیدوار ڈاکٹر مسود پیزشکین نے سعید جلیلی کو شکست دے کر صدارتی انتخابات جیت لیا ہے ملک کے الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کمیشن کے ترجمان محمد اسلامی نے بتایا کہ ملک میں 49 اشاریہ 8 فیصد ووٹنگ ہوئی نئے صدر کے انتخابات کے لیے تقریباً 30 ملین ووٹ ڈالے گئے جمعہ کے انتخابات کے بعد حکام کی جانب سے پیش کیے گئے آداد شمار کے مطابق جلیلی کو 13 اشاریہ 5 ملین ووٹ پلے سعید جلیلی قدامت پسند رہنما مانے جاتے ہیں ایرانی ہارٹ سرجن اور ایم پی مسود پیزشکین نے انتخابی مہم کے دوران مغرب تک رسائی حاصل کرنے کا وعدہ کیا انہوں نے کنزرویٹیو رہنما سعید جلیلی کو شکست دے دی ایران میں صادق صدر ابراہیم رئیسی کا روا برس مئی میں صدارت کے عوضے پر رہتے ہوئے ہیلیکوپٹر کے حادثے میں انتخاب ہو گیا تھا ان کی اچانک موت کے بعد ایران میں نئے صدر کے لیے انتخابات ہوئے برطانیہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا برطانیہ کے نئے وزیر خارجہ ڈیویڈ لیمی نے بطور وزیر اپنے ابتدائی بیان میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے ان کا یہ بیان جمعہ کے روز سامنے آیا برطانوی لیبر پارٹی نے جمعیرات کے روز انتخابات میں تاریخی کامیہ بھی حاصل کی ایمی بی ایس اور دیگر میڈیکل کورسز میں داخلوں کے لیے منقضہ نیٹ یو جی کی کانسلنگ ملتوی کر دی گئی ہے نیٹ یو جی کانسلنگ جو آج یعنی چھے جولائی کو شروع ہونے جا رہی تھی اسے ملتوی کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق جنگ ہی نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا ان ٹی اے کے ذریعے کیے گئے نیٹ امتحان کے نتائج کے اعلان کے بعد سے مسلسل تنازع چل رہا ہے پندرہ سو طلبہ کو گریس مارکس دیے گئے جس کے بعد دھاندلی کے الزامات آئد ہونے لگے تیویس جن کو دوبارہ امتحان کرایا گیا اور پندرہ سو تیرسٹھ طلبہ میں سے صرف آٹھ سو تیرہ طلبہ دوبارہ امتحان میں شریک ہوئے دوبارہ امتحان میں کامیاب ہونے والے طلبہ کے لیے کاؤنسلنگ کی جانی تھی لیکن آج ہونے والی کاؤنسلنگ ملتوی کر دی گئی مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتا رمند تیویس جولائی کو مرکزی بجٹ دوہزار چوبیس تا دوہزار پتیس پیش کریں گی پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجو جی نے ہفتے کو اعلان کیا کہ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس باویس جولائی سے شروع ہوگا اور بارہ آگست تک جاری رہے گا باویس جولائی سے بارہ آگست تک بجٹ سیشن دوہزار چوبیس کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں کو طلب کرنے کی تجویز کو صدر جنہوریہ نے منظوری دے دی ہے پارلیمانی امور کے وزیر نے ٹویٹر پر کہا کہ مرکزی بجٹ دوہزار چوبیس تا دوہزار پتیس تیویس جولائی کو لوگ سبا میں پیش کیا جائے گا لوگ سبا انتخابات سے قبل عبوری بجٹ پیش کرنے کے بعد وزیر فینانس اب دوہزار چوبیس تا دوہزار پتیس کا مکمل بجٹ پیش کریں گے جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ معیشت بلند تاریخی کی راہ پر گامزن رہے گی اور نرندر موڈی کی تیسری بار حکومت کے دوران مزیر نلازمتیں پیدا ہوں گی اتراکھنڈ میں مٹی کے تودے گنے سے دو حیدر آبادی حالات ہو گئے اتراکھنڈ میں بارشوں سے سیلاب آ رہا ہے جس کی وجہ سے کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں پولیس نے بتایا کہ حیدر آباد کے دو افراد چمولی زلے میں مٹی کے تودے گنے سے ہلاک ہوئے ہیں حادثہ ہفتے کو بدرینات خومی شہرہ پر پیش آیا حیدر آباد کے چھتیس سالہ نرمل شاہی اور پچاس سالہ ستیا نارائنہ بدرینات مندر کے درشن کے بعد جنگل کے راستے سے بائک سے گزر رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا پولیس نے بتایا کہ دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ناشاؤں کو ملبے سے نکال کر پوشٹ مارٹم کے لیے ہسپیٹل مقتخیل کر دیا گیا کانگریس لیڈر راہل گاندی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی آیودیا کی طرح گجرات میں بھی شکست سے دوچار ہونے والی ہے راہل گاندی نے ہفتے کو گجرات کے احمد آباد کا دورہ کرتے ہوئے کانگریس کارکنوں سے ملاقات کی بعد ازا ایک تخریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وزیر آزم مودی کے ساتھ ساتھ بی جے پی پر بھی شدید تنقید کی انہوں نے کہا کیا آپ سونچ سکتے تھے کہ آیودیا میں بی جے پی ہارے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے بی جے پی آیودیا میں ہاری ویسے ہی گجرات میں بھی ہارنے جا رہی ہے گجرات کی عوام کو صرف ایک کام کرنا ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے اگر آپ بغیر ڈرے بی جے پی سے لڑ گئے تو بی جے پی سامنے نہیں کھڑی ہو پائے گی سوچ سکتے تھے چناؤ سے پہلے آپ سوچ سکتے تھے کی آیودیا میں بی جے پی ہارے گی نہ آپ سوچ سکتے تھے کی نریندر مودی جان بچا کے نکلے گا مطلب مارجن ایسے تکے سے نکلے گا سوچ سکتے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اچھا نہیں لگا کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو اور میں کہتا ہوں آپ نے صحیح بولا اس بار میں نے ایسے نہیں کرنا تھا جو آپ بول رہے ہو ویسے کرنا تھا ہم ڈڑتے نہیں ہیں نہ ہمارے کارے کرتا ہمیں بولنے سے ڈڑتے ہیں نہ ہم اپنی کارے کرتا کی بات سننے سے ڈڑتے ہیں نہ ہمارا کارے کرتا ہم سے ڈڑتا ہے تلنگانہ میں اپوزیشن بی آریس پارٹی کے ایک اور رکنے اسمبلی کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں گدوال اسمبلی حلقے سے نمائندگی کرنے والے بی آریس رکنے اسمبلی کرشنا مہنڈڈی بھی ہفتے کو چیف منسٹر ریونت رڈی سے ملاقات کرتے ہوئے کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے اسی دوران کرشنا مہنڈڈی کی کانگریس میں شمولیت کے خلاف گدوال اسمبلی حلقے سے تعلق رکھنے والے پانس سو سے زائد کانگریس قائدین اور کارکنوں نے ہیدر آباد پہنچ کر کانگریس کے دفتر گاندی بھون میں احتجاج کیا اور انہیں پارٹی میں شامل نہ کرنے کا مطالبہ کیا اسی طرح اب تک کانگریس پارٹی میں شامل ہونے والے بی آریس کے ارکان اسمبلی کی تعداد ساتھ تک پہنچ گئی ہے دوسری طرف بی آریس پارٹی نے پارٹی انحراف کرنے والوں کے خلاف سپیکر اسمبلی سے شکایت کی اور انہیں اسمبلی کی رکنیت سے نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا دو دن قبل بی آریس پارٹی کے چھ ارکان کانسل نے بھی پارٹی چھوڑ کر کانگریس میں شاملیت اختیار کر لی تھی ریاستی حکومت نے انتخابی ذابط اخلاق کی خلاف ورزی پر ہیدراباد کے پرانے شہر میں مرکزی وزیر داقلہ امیت شاہ اور مرکزی وزیر کشن رڈی کے خلاف درج مقدمات سے دست بردار ہو گئی ہے اس سلسلے میں پرانے شہر کی مغل پورا پولیس نے عدالت میں پیش کردہ چارج شیٹ میں امیت شاہ اور کشن رڈی کے ناموں کو حضف کر دیا ہے جاریہ سال یکم اکتوبر کو ہیدراباد لوکسبہ حلقے کے شالی بندہ صدا ٹاکیس کے پاس منقضہ امیت شاہ کی انتخابی ریلی میں نامالیوں کو اسٹیج پر بلائے گیا اور بی جے پی کا انتخابی نشان ان بچوں کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا اسی دن پی سی سی کے سینئر نائب صدر نیرنجن نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے الیکشن کمیشن میں شکایت درج کرائی تھی جس پر امیت شاہ کشن رڈی اور دیگر کے خلاف مغلپورا پولیس اسٹیشن میں دو اکتوبر کو ایف آئی آر درج کی گئی تھی لیکن امیت شاہ اور کشن رڈی کے نام مغلپورا پولیس کی طرف سے داخل چارج شیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے اور ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن میجسٹریٹ نے درخواست گزار جی نیرنجن کو دس جولائی کو ہونے والی سماعت میں حاضر ہونے کا نوٹس جاری کیا گریڈر اہدر آباد منسپل کورپریشن کی کانسل میٹنگ میں کلین مجلس اتحاد المسلمین اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کورپریٹروں میں جھڑپے ہوئی یہ تصادم اس وقت ہوا جب ایک بی جی پی کورپریٹر نے ایک پلے کارڈ دکھایا جس میں بی آر ایس کانگریس اور مجلس کے درمیان سیاسی گھٹ جوڑ کا الزام لگایا گیا تھا پلے کارڈ میں سابق وزیر اعلیٰ اور بی آر صدر کی سی آر موجودہ چیف منسٹر ریونت رڈی اور صدر مجلس بیرسر اسود دینو ویسی کو ایک ساتھ دکھایا گیا ہنگام آر آئی کے بعد میئر نے اجلاس ملتوی کر دیا اس سے پہلے آج کانسل میں بھارت راشت سمیتی اور بی جی پی کورپریٹروں کے درمیان ایک اور جھڑپ دیکھنے میں آئی بی آر ایسے کانگریس میں شامل ہونے والے سابق رکن راجی سبا ڈاکٹر کے کے شوراو کو کابینہ وزیر کے موقف کے ساتھ حکومت تلنگانہ کا مشیر برائے عوام امور مقرر کیا گیا ہے چیف سیکریٹری اے شانتی کماری نے ہفتے کو اس تعلق سے احکام جاری کر دیا ہے جمعیرات کو ہی کشوراو نے راجی سبا کی رکنیت سے استفادی دیا اور انہوں نے اپنا مکتوب استفاہ صدر نشین راجی سبا جگدیب دھنکر کے حوالے کر دیا تھا جو جمعہ کو قبول کر لیا گیا چیف میسٹر ریونت ریڈی نے رواہ ہفتے ہی دہلی میں کہا تھا کہ کشوراو کو حکومت تلنگانہ کا مشیر مقرر کیا جائے گا جس کی مطابعات میں آج احکام بھی جاری کر دیا گئے ہیں ایران کے صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان ڈاکٹر مسود پیزشکین ہوئے نئے صدر ملتقب ایم بی بی ایس اور دیگر میڈیکل کورسیس میں داخلوں کے لیے منقضہ نیٹ یو جی کی کانسلنگ ملتوی بی جے پی آیو دیا کی طرح گجرات میں بھی شکت سے ہوگی دو چار احمد آباد میں راہن گاندی کا پارٹی میٹنگ سے خطاب مرکزی وزیر فینانس نیرملا سیتا رمان 23 جولائی کو مرکزی بجٹ دوہزار چوبیس تر دوہزار پکچیس پیش کریں گی جی ایچ ایم سی کانسلنگ میں بی جے پی بی آر ایس اور مجلسی کورپریٹرز کے درمیان جھڑپ ہنگامے کے بعد اجلاس ملتوی یہ تھی اعتماد کی قبریں اسی کے ساتھ آج کا ایک قبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت